جو سوشل میڈیا کے ایک وائرل ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو کلپ کافی وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں سواری بیٹھا کر رکشہ چلاتے ہوئے ایک آدمی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اس رکشہ چلانے والے آدمی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دائیں پیر میں تکلیف ہونے کے باوجود لکڑی کی مدد سے اپنے ہاتھ سے پیڈل مارتے ہوئے رکشہ چلا کر حلال لوزی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے جب اس شخص سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ ان کا داہنا پیر سیدہ نہیں ہو سکتا اس لئے سائیکل کا ایک پیڈل اپنے ہاتھ سے کھیجتے ہیں جبکہ آج کئی لوگ اپنی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر خود کمانے کے برعکس بھیک ماغنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا اس نے بتایا کہ ایسا کرنا اسے پسند نہیں اس لئے اپنی مہنت سے کما کر کھاتا ہے اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ اس نے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی دیکھا تھا جب وہ ایک وقت کھانے کا بھی محتاج تھا لیکن پھر بھی اس نے بھیک نہیں ماغی اور اپنی مہنت کرتا رہا آج سماج میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بھیک ماغنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو اس طرح بھیک نہیں ماغنی چاہیے اپنی مہنت سے کما کر کھانے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص بلا کسی جائز ہو جا کے بھیک ماغتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہت بری حالت میں پیش ہونا پڑے گا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک ماغنے کو ناپسند کیا ہے اور مہنت کرنے کی تعلیم دی ہے محترم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں